گجرات کی ایک عدالت نے ایک سو ستائیس مسلمانوں کو ممنوع تنظیم سمی سے وابستہ ہونے کی الزام سے بائزت بری کر دیا ہے یہ خبر اس لحاظ سے اہم ہے کہ ستائیس دسمبر دو ہزار ایک میں صورت سے جھوٹے مخدمات میں ان نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا اب انہیں بیس سال کی تاویل عدالتی حراست کے بعد بے خصور خرار دے کر رہا کیا گیا ہے سورنٹ اسلامی مومنٹ آف انڈیا پر بھارے سرکار نے جو پابندیاں لگائی ہے اور جس طرح سے اس تنظیم کے ہزاروں کارکنوں کو پابند سلاسل کر کے ان کی اور ان کے گھرانوں کی زندگیاں تباہ کر دی گئی ہیں وہ تمام کارروائیوں کے بعد عدالتی ٹرائل کی روشنی میں خالص ناانصافی تعصب اور ظلم ثابت ہوتی جا رہی ہیں تنظیم سیمی پر آج سنگین ترین الزامات میں سے یک بھی جرم ثابت نہیں ہو سکا ہے کیونکہ جن محلق الزامات کے تحت ان گرفتار کیا گیا وہ بے بنیاد ہیں اور بھارک کی اسلاموفوبیا زدہ خفیہ ایجنسیاں اور سنگی پولیس کی کاراستانیوں کا یہ نتیجہ ہے حالانکہ ان مخدموں کو آیت کرنے کا سلسلہ کانگریس دور حکومت میں ہوا تھا اس کے بعد مرکز میں دو میادوں تک حکومت کرنے والی سو کارڈ سیکیولر کانگریس پارٹی چاہتی تو ان مخدمات کی سنوائی فاسٹ ٹیک عدالتوں میں کروا سکتی تھی اور مظلوم مسلم نوجوانوں کو رہا کروانے میں اہم کردار آدھا کر سکتی تھی لیکن کانگریس حکومت نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے پورے بیس سالوں تک ایک سو ستائیس مسلم نوجوانوں کو جیل کی عذیتیں جھیلنی پڑی تھی ان نوجوانوں کو تعلق گجرات، ویس بنگال، تمیلناڑو، راجستان، اتر پردیش، بیہار اور مہاراسترہ سے ہے کرناٹک کے بھی کچھ ملزمان اس میں شامل ہیں عدالت نے ان کے خلاف یو اے پی اے کے تحت مخدمہ آیت کیا تھا بیس سال کی تبیل سنوائی کے بعد عدالت نے انہی باعزت بری کیا ہے ان نوجوانوں نے عدالت کو بتایا تھا کہ وہ سیمی کے کارکنان نہیں بلکہ آل انڈیا میناٹی ایڈوکیشن بورڈ نامک آرگنیزیشن کے بینر تلے مناخدہ سیمینار میں شرکت کے لیے وہ ایک جگہ جمع ہوئے تھے جہاں سے انہی پولیس نے زبردستی گرفتار کیا تھا اور ان پر دہشتگردی کا مخدمہ آئیت کیا تھا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس وقت یہ نوجوان گرفتار ہوئے تھے وہ جوانی کی دہلیس پر خدم رکھ رہے تھے یا پھر جوان ہو چکے تھے بیس سال کی زندگی کے سنہرے دن پولیس اور جانچ ایجنسیاں کیسے واپس لوٹائیں گے اور ان پر جو داغ لگے ہوئے ہیں وہ کیسے صاف کریں گے ملک میں ان مزدومین کے ساتھ لڑنے کے لیے تو تنظیمیں موجود ہیں لیکن کیا یہ تنظیمیں ان کی اجڑی ہوئی زندگیوں کو آباد کرنے کے لیے بھی کام کریں گی بیرو ریپورٹ انخراب نیوز احمد آباد